اسلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہت اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام اہل اسلام کو تمام مسلمانوں کو جمعہ کی مبارک بات جو ہے وہ میں دینا چاہوں گا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ان کے پاکستان آنے کی جو ڈیٹ تھی وہ کنفرم ہو چکی ہے کب پاکستان کا دورہ وہ کر رہے اور دورہ کتنے دنوں کا ہوگا یہاں پہ کن کن جو پوائنٹ ہے ان پہ بات ہوگی تو ویڈیو کو الینڈ تک دیکھئے اور ہمیں صرف پانچ ہزار سبسکرائبر چاہیے تو ولی احد محمد بن سلمان کے اس دورے کے خبر دینے کے صورت میں تو پانچ ہزار سبسکرائبر کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ میرے چینل سائل ٹرکس پہ نئے ہو تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کرلو ساتھ گنٹی کو بھی آن کرلو تاکہ منسٹری آف لیبر جوازات اور بہت سار اپ ڈیٹس آپ کو بزر ویفکیشن ملتی رہے یہاں پہ ولی احد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈیٹ بھی کنفرم ہو چکی ہے تو ولی احد محمد بن سلمان سولہ فروری دو آزار انیس کو جو ہے پاکستان کے دورے پر پاکستان پہنچیں گے یہاں پہ دوری کی بات کی جائے تو دورہ دو روزہ ہوگا اب اس سلسلے میں بات کی جائے کہ کون کون سے ٹاپکس یہاں پہ زیر خیال آئیں گے تو سب سے پہلے میرے خیال میں جو بہت زیادہ امپورڈنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ویزا فیس میں کمی حالانکہ اس کے میں پہلے کئی بار باتیں ہو چکی ہیں لیکن اب ولی احد محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں تو بلکل ویزا فیس میں کمی کا جو امکان ہے وہ بلکل واضح نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک دوسرے بڑے پوائنٹ کی جانب میں آپ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو آپ کے اپنا آپ کے ساتھ شیئر کر لو غیر ملکیوں کے مشکلات چونکہ ولی احد محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانوں کی بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ حل ہونے والے ہیں اور کافی جو ہے ان کو سہولتیں جو ہے وغیرہ وغیرہ وہ ملنے والی ہیں اب مین پوائنٹ ولی احد محمد بن سلمان کا دور پاکستان کا مین پوائنٹ جو ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری اس سلسلے میں جو ہے وہ متوقع ہے اب بہت سے جو ہمارے پاکستان بھائی ہے بہت زیادہ خوش ہے کہ ولی احد محمد بن سلمان کا دور پاکستان ہو رہا ہے اور یہاں پہ بہت بڑی منصوبہ سوری بہت بڑی سرمایہ کاری بھی یہاں پہ متوقع ہے اب یہاں پہ سرمایہ کاری بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ غیر ملکیوں کو تو کیا چاہیے یہاں پہ ان کے مشکلات حل ہو اور ویزا فیس میں کمی ہو تو ان کو تو یہی چاہیے لیکن ہمیں تو تینوں ہی چاہیے تو لیٹس دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ملتاپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی دی جی جازت اللہ حافظ